اسلام علیکم ویورس امید قطع صاحب خیر وافق کے ساتھ ہوں گے آپ نے حضرت قرآن علیہ السلام کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو حضرت عیساق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت قرآن علیہ السلام کی قبر مبارکی زیاد کرونے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سکتائب نہیں کیا تو چلی سکتائب کے تاکہ آپ کو اچھے چی ویڈیو ہم سے مصول ہوتی رہی ہیں کفر کے بچے چیرے سارنے ہیں کفر امان فلاندے آئے رہے ہیں جو بچے جتے جتے ہیں نے پھر جنگا رکھیاں نے اتھے اتھے رہے ہیں جنہیں نے دفر کیتے گا جی بے شک جہاں پہ ولی اللہ اللہ کے پیغمبر رسول جہاں پر بھی پردہ فرماتے ہیں وہی پر ان کے جو مزار ہوتے ہیں تو اسلام کو پھلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں بھی جو ارض زمین پر جب پھیلی ہیں جہاں جہاں پہ بھی اسلام پھلانے کے لیے وہ نکلے ہیں اور جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں وہیں پہ ان کو مدفون کیا گیا ہے ان مزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی اسلام کو پھلانے کے لیے کفر کو مٹانے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ اولاد ہیں احمد آباد گشہ والا میں یہ موجود ہے یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریلائیبل ہے بڑی محترم ہے اور یہاں پر آج تک کسی نے شوٹ نہیں کیا ڈاکومنٹری یا اس کے بارے میں کوئی ویڈیو و بلوگز وغیرہ نہیں بنا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بیوز سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 السلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں کمو بیش ناؤ گز کی یہ قبریں مبارک ہیں میں اور میرے بڑے بھائی جو ہے نا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں ایمناباز سے آگے چنیاں گاؤں سے کچھ دوری کے اوپر جو ایک ڈیرہ ہے ڈیرہ حاکم سنگھ اور ڈیرہ حاکم سنگھ کے ہم قبرستان میں موجود ہیں بیشتر لوگوں کو اس قبر مبارک کے بارے میں پتہ نہیں ہے پاکستان کے بہت سارے شہروں میں یہ جو اولیاء اکرام اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد جو ہے نا وہ پاکستان میں ان کا ذکر بتایا گیا ہے مجرہ والا وزیر آباد بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایسی سیم جو کبریں جو ہے نا وہ دریافت ہوئی ہیں اور یہ نے بتایا گیا کہ وہ جو اولادِ آدم ہیں اور یہاں پر جو لکھا ہے وہ اولادِ حضرت عساق علیہ السلام جیسے حضرتِ آدم علیہ السلام کا قد دنیا میں سب سے زیادہ تھا ان کی اولادیں پھر کافی طویل قد کی تھی کافی لمبے قد کی تھی اور ان کی اولادوں کی قبروں کے بارے میں پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ ان کی اولادوں کی قبروں کے بارے میں بتایا گیا کہ موجود ہیں تو اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت قرآن علیہ السلام کی قبر ہے جو حضرتِ عساق علیہ السلام کے اولاد ہے اور اس کے بعد میں حقیقت کیا ہے نہ ہی ہمیں گوگل پر ملی ہے نہ ہی ہمیں مطلب کسی ایسی ویڈیو پر ملی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں اس قبر مبارک کے پہلوں میں ایک پتھر کی ڈیری سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ تو کچھ دیر پہلے یہاں پہ ایک بزرگ تھے وہ دعا کر کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس پتھر کی اس ڈیری کے بارے میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پتھر کی ڈیری ہے اور اس کے کوئی ایسی مطلب کہ پتھر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی پہاڑ سسٹم نہیں ہے جیسے پہاڑوں کے پتھر ہوتے نا ویسے یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور ابھی ساج بھائی یہ سٹرونگ ہے مطلب فیل ہو رہا کہ سارا پتھر یہ ہے ٹھیک ہے یہ بہت سٹرونگ ہے یہ پتھر ہے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک اونٹھنی کو جس کے اوپر نمک لادا ہوا تھا اور ایک بلوچ تھا بلوچ تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تجارت کر کے ایک مقام سے دوسری مقام جاتا تھا تو حضرت قرآن علیہ السلام کی قبر کی رکھوالی ان کے پر ممور تھے حضرت بابا شہید پیر جن کا مزار یہاں پر ہے وہاں پر آپ کو جا کے دکھائیں گے ٹھیک ہے حضرت بابا شہید پیر حضرت قرآن علیہ السلام کی قبر مبارک جو اس قبستان کو جو انہیں رکھوالی کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیلی جو تھی نا یہاں پر ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے ایک بلوچ نے اپنے اونٹھ جس کے اوپر نمک لادا ہوا تھا تو بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اونٹھنی یہاں سے ہٹا لیں کیونکہ ساتھ میں حضرت قرآن علیہ السلام کی قبر مبارک ہے آپ نے اس درخت کے ساتھ اونٹھنی باندھی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے جو جانور باندھا جو اونٹ باندھنا ہے جو اونٹی باندھی ہے وہ یہاں پر کچھ غلازت نہ پھلا دے ٹھیک ہے تو بلوچ نے اس بات کو مانے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے نا اس نے اپنی اونٹھنی یہی پر بٹھا دی ٹھیک ہے پھر بزرگان دین حضرت شہید پیر بابا شہید پیر نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس کو اٹھا سکتے تو پھر اس کو اٹھا دینا وہ بلوچ اور اونٹھنی جو ہے نا بلوچ نے کھایا کہ میں رات کو قیام کروں گا نکل جاؤں گا پھر بزرگانے جو دین جو ہے نا ولی و کرام جو ہے ان کی بات میں تحصیل ہوتی ہے جو ایک بات مو سے نکل جائے نا پھر وہ اس کا رد نہیں ہوتا صبح کیا ہوتا ہے کہ اونٹھنی جو ہوتی ہے نا وہ پتھر بن جاتی ہے وہ ہی اس کے ادھگر آپ کو کچھ بھی ایسے اثار پتھریلے اثار نظر نہیں آتے لیکن صرف سوائے یہ ایک مکول سائے کے حصہ ہے جو جتنی جو لمبائی جو اونٹھنی کی ہوتی ہے ابھی چلتے ہیں ہم جو انا عظر بابا شہید پیر کے مزار پر جن کی وجہ سے یہ جو واقعہ جو رونما ہوتا جن کی بات سے جو اونٹھنی پتھر بن چکے چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں پر ہیں وہ بزرگ بابا شہید پیر یہاں کے بارے میں میں نے وہاں بتایا کہ انہوں نے اونٹھنی والے کو منع کیا بلوچ کا منع کیا اور بلوچ نے ان کی بات کو رد کیا انسنی کر دیا اور ان کی بطول وہ اونکھی وہاں پر جل پتھر ہو گئے اپنے نمہ کی ڈاچی کے سمیتے وہ پتھر ہو چکی تھی یہ ہے بابا شہید کی اور ان کی ابھی ہم یہاں پر دعا فاتحہ کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا گوتے ہیں اللہ سبحانت اللہ ان کے اور حضرت قرآن علیہ السلام کے توسط سے ہم پر بھی اپنا کرم و فضل کرے لیکن ہم اچھی چی ویڈیو جو ہے نا وہ بناتے رہے ہیں آپ تک بیش کرتے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا حضرت بابا شہید پیر کے بعد جو اس قبستان میں جو ہے نا ان قبستان کے لکوالی کرتے رہے ہیں حضرت بابا بوتے شاہ جو ہے نا ان کی اور جو ان کی جو تدفین ہو گیا دو ہزار بارہ میں ہو گیا ہے ان کی تدفین یہ تو مطلب کہ دو ہزار بارہ ریسنڈ لیو بھی ہے لیکن یہ جو حضرت شہید پیٹ گئے ہیں یہ کافی پرانی ہے مطلب ہے یہ مدرگان اسلیم حضرت بابا بوتے شاہ سے بھی بہت پرانے ہیں حضرت بابا شہید پیٹ تو دواشوا کرتے ہیں اور حب کہ آپ کو یہ جو حضرت قرآن علیہ السلام کے دربار کے بارے میں قبر کے بارے میں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے پہلے بار سننا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس قبر کے بارے میں نہیں جانتے تھے آپ لوگوں کے لئے میں میرے بھائی ساجد خان جو آئے ہیں اور ایکسپلور کیا ہے مزید اچھی چھی ویڈیو آپ تک لے کے آتے رہیں گے موات Felipe موات filتیار موات 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 ہمارے کے لئے یہ سبب ہائے پانی کھائے 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 آپ نے دیکھ لیا حضرت قرآن کی قبر مبارک اور حضرت بابا شہید پیر کی قبر مبارک ابھی دیسی وی کی ٹیم یہاں پہ اپنے بلوگ کو کلوز کرنے جا رہی ہے میں میرے بڑے بائی ساجد علی اور ہمارے پاس بہت ہی کم دن ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے سعودی عرب واپس تو دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ ٹیچ رہیے آپ کو انشاءاللہ مزید بلوگ سعودی عرب سے ملتے رہیں گے جو سعودی عرب کی زیارتیں وہ ملتے رہیں گے دیکھتے گے